نمز نے آرمی میڈیکل کالج کی پانچویں میرٹ لسٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے اس میرٹ لسٹ کے مطابق میرٹ کتنا کم ہوا ہے ابھی کتنی سیٹیں خالی ہیں اور کیا مزید ایک اور میرٹ لسٹ لگے گی یا نہیں لگے گی فی جمع کرانے کی لاسٹ ڈیڑ کیا ہے اور نیکس میرٹ لسٹ کب لگے گی ساری تفصیلات آرمی میڈیکل کالج کے میرٹ کے حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں انویشن چینل ایڈوکیشن کے حوالے سے جاب کیریر کے حوالے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے بٹر کو ضرور پریس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں بیل کے بٹر کو پریس کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ جو ہی لیٹس انفرومیشن اپ لوڈ ہو فوری طور پر آپ کے پاس پہنچ سکے نامز نے دوزر انیس بیس کے ایم بی بی ایس پی ڈی ایس ایڈمیشن کے حوالے سے آرمی میڈیکل کالج کی پانچویں میرٹ لسٹ کا اعلان کیا ہے پانچویں میرٹ لسٹ کا اعلان چار دسمبر دوزر انیس کو ہوا ہے اور ایسے کہیں ڈیر جن کا اس میرٹ لسٹ میں نام ہے نو دسمبر دوزر انیس تاک کو فی جمع کرائیں گے میرٹ کی تفصیلات کیا ہیں مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ایم بی بی ایس اوپن میرٹ کی بات کرتے ہیں آرمی میڈیکل کالج میں اوپن میرٹ کا جو کلوزنگ میرٹ ہے 93.25 ہے یہ وہی میرٹ ہے جو کہ چوتھی میرٹ لسٹ میں تھا اس میں کوئی چینج نہیں آئی صرف ایک کینڈیڈیٹ چالی سیٹیں تھیں اور ایک کینڈیڈیٹ کو صرف اپگریڈ کیا گیا ہے بی ڈی ایس کے حوالے سے تین نئے امیدوار کو موقع ملا ہے آرمی میڈیکل کالج میں بی ڈی ایس کا جو اوپن میرٹ ہے 93.1363 پہ چلا گیا ہے اور تین نئے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو چانس ملا ہے کہ وہ فی جمع کرائیں اور اگر ڈیو ڈیٹ تک فی جمع نہیں کرائیں گے تو نیکس میرٹ لسٹ جو ہے وہ انانونس کی جائے گی اسی طرح فارنڈ سیٹس کے اوپر پانچ بھی میرٹ لسٹ میں جو میرٹ ہے اس میں دو نئے امیدواروں کو چانس ملا ہے اور 87.4015 کے اوپر میرٹ چلا گیا ہے فارنڈ سیٹس کے اوپر بی ڈی ایس کا میرٹ کافی کم ہوا ہے اور اس میں تقیباً سات کینڈیڈیٹس ہیں جن کو چانس ملا ہے اور 79.1818 پہ میرٹ چلا گیا ہے تو فارنڈ سیٹس میں بی ڈی ایس کی اوپر سیٹوں کو دیکھتے ہو لگتا ہے کہ شاید ابھی ایک اور میرٹ لیٹ جو ہے اس کی انانونسمنٹ ہو ایسے کینڈیڈ جن کا اس پانچ بھی میرٹ لسٹ کے اندر نام ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی فی 9 دسمبر 2019 چار بجے تک نامس میں جمع کرائیں گے اگر جمع نہیں کرائیں گے تو ان کا نام ہیڈروپ کر دیا جائیں گے اور ویٹنگ لسٹ کے اوپر جو کینڈیڈ ہیں ان کو چانس دیا جائے گا اور نیکس میرٹ لسٹ جو ہے وہ انانونس کی جائے گی فردہ تفصیلات کے لیے آپ نامس کی ویب سائٹ نامسپاک.edu.p کے اوپر بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل انویشن کے ساتھ انٹرچ رہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ